نوی ان کے دوستو نمشکار سلام کمال کی بات میں ویلکم سوگتم خوش آمدید دوستو آپ شاید یہ کہیں کہ لیجئے حسن کمال بھی گودی میڈیا کے دھارے میں شامل ہو گئے اور اب وہ بھی سوشان سنگھ راجپوتریا چکرورتی اور کمینہ راناوت کی باتیں کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے دوستو پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو بٹایا تھا کہ ہم شاید بات نہیں کرتے جب تک کہ ان تینوں کے معاملے کو راجنیتی پولٹکس اور سیاست سے نہیں جوڑ دیا گیا تھا جب تک یہ سب کھیل سیاستی نہیں ہو گیا تھا تب ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم اس بارے میں آپ کو کچھ بتائیں اور آج بھی اگر آپ کی سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی سوشان سنگھ راجپوتر ریا چکرورتی اور کمینہ راناوت کو معاملے کو اسی طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں جس طریقے سے گودی میڈیا کر رہا ہے تو میرا مشورہ ہے کہ پھر یہ ویڈیو مت دیکھئے ہم کوئی ایسی سنسیشنل بات کرنے نہیں جا رہے ہیں ہم نے پچھلی بار جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو اس لیے کیا تھا کہ معاملے میں سیاست پولٹکس داخل ہو گئی ہے ہم اس بار اس لیے کر رہے ہیں کہ اب اس معاملے میں ایک نئی چیز شامل ہو گئی ہے کچھ نئی باتیں آ گئی ہیں جو ہماری سماج کی صحت کے لیے سواست کے لیے ہلتھ کے لیے اچھی نہیں ہے وہ باتیں کیا ہیں آپ جانتے ہیں کہ اگلے دو تین مہینوں میں بیہار میں اسیمبلی الیکشن ہونے جا رہے ہیں بڑے زبردست الیکشن ویسے تو ہمارے ہارے الیکشن بڑا زبردست ہوتا ہے تو اس بار کا الیکشن بھی بیہار کا بہت کانٹے کا الیکشن سمجھا جا رہا ہے اور وہ الیکشن ہو کہ کب رہے ہیں الیکشن ہو رہے ہیں بیہار میں آئی ہوئی بات اور کورونا کے سیلاپ کے سائن لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے پچیس ہزار کار سٹکرز اور پوسٹرز نکالے ہیں جن پر سشان سنگھ راجپود کی تصویح ہے اور نیچے لکھا ہے نہ ہم بھولیں گے نہ ہم بھولنے دیں گے جیسے کہہ رہوں نہ ہم کھائیں گے نہ کھانے دیں گے خیر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بیہار میں بار کی وجہ سے تیراسی لاکھ لوگ جی ہاں ایٹی تھری لاکھ پیپل بے گھر ہو گئے ان کے گھر پانی میں بہ گئے اگر دھوپ ہو تو ان کے پاس ایک پیڑ کے نیچے پناہ لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں اگر باریش ہو تو ان کے پاس بھیگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں لیکن بیجے پی کے لیے یہ ایشو نہیں ہے بے روزگاری بھی نہیں ہے غریبی بھی نہیں ہے اب بھی نہیں ہے ایشو سوشان سنگھ راجپوت لیکن میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی کوئی حج نہیں ہے سوشان سنگھ راجپوت کے موت سے جیسا کہ سب جانتے ہیں ہم سب کو بہت دکھ ہوا ہے لیکن اس کو بیہار میں ایشو کیا بنایا جا رہا ہے بیہار میں بیجے پی کی ٹککر شیو سینہ سے تو ہے نہیں کہ وہ راجپوت کا نام بھونا کر اور شیو سینہ کو دھکت پوچا دیں گے شیو سینہ تو وہاں ہی نہیں بیہار میں بیجے پی کی ٹککر کانگرس سے بھی نہیں ہے کانگرس تو وہاں چوتھر یا پاچھویں نمبر کی پارٹی بیہار میں بیجے پی کی سیدھی ٹککر راشتریہ جنتہ دل لالو پرساد یادو کی آر جے دی سے ہے اور آر جے دی کو سوشان سنگھ راجپوت سے نہ کل کوئی پرابلم تھا نہ آپ کوئی پرابلم ہے تو میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ یہ ایشو کیوں بنا رہے ہیں مگر بھائی پہلے طور بیجے پی میں صرف ایک ہی چانک کی ہوا کرتے تھے اب سنائے کئی پیدا ہو گئے نڈا صاحب بھی چانک شاید وہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ سوشان سنگھ راجپوت کا نام اچھالنے سے انہیں وہاں راجپوت ووٹ مل جائیں گے تو عجیب بات ہے جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے جہاں تک میں جانتا ہوں بیہار میں تو اپر کاس ووٹ جس میں راجپوت بھی شامیل ہیں پہلے ہی سے بیجی پی کو ملتے رہے اور دوسری بات بیہار میں راجپوتوں کی کوئی اتنی لمبی چوڑی سنگھیا بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کے ووٹ سے کسی کا پلہ اوپر ہو جائے کسی کا پلہ نیچے ہو جائے تین چار پرسنٹ ووٹ ہے کوئی ایسی بات نہیں تو پھر کیوں یہ سوشان سنگھ راجپوت کا ایشو بنایا جا رہا ہے میری سمجھ میں تو نہیں آیا ہاں اس سے کچھ نقصان ضرور ہوئے کیا نقصان ہوئا ہے جیسے ہی بیہار میں سوشان سنگھ راجپوت کا ایشو بنایا گیا ویسے ہی بنگال میں ریا چکرورتی کو ایشو بنا دیا ٹی ایم سی نے کہا کہ ریا چکرورتی کو بی جے پی صرف اس لیے پریشان کر رہی ہے کہ وہ بنگالی ہے اور بی جے پی ہمیشہ سے بنگالیوں کے خلاف رہی ہے وہاں پر مارکسس کمریز پارٹی نے بھی کہا کہ ریا چکرورتی کو جس ڈرک کے اعظام میں جیل میں ڈال دیا گیا ہے وہ بے بنیار ہے اور صرف اسے اس لیے پریشان کیا جا رہا ہے کہ وہ بنگالی ہے اب دیکھئے بہاری بنگالی کا معاملہ ہو گیا اور دھیر رنجن چوزی چار قدم آگے بڑھ گئے انہوں نے کہا کہ ریا چکرورتی کو اس لیے پریشان کیا جا رہا ہے کہ وہ بنگالی برہمن محلہ ہے حالکہ بھائی ابھی اس کی عمر کیا ہے محلہ کیوں کہ رہے ہیں کہیں نہیں ہے تو بالا کہی ہے بہرحال اس کے برہمن ہونے پر زور دیا جا رہا ہے کیوں زور دیا جا رہا ہے دوستو آپ کو معلوم ہے اور ہم ایک ویڈیو بھی بنا چکے ہیں کہ یوپی میں برہمن یوگی سرکار سے بہت خفان ہیں اور بینگال کے عدیر رنجن راج چودری جو بھی کچھ دن پہلے بینگال کانگریس کے پریشیڈنٹ بنایا گئے ہیں وہ یوپی کے میں برہمن کے اس غصے کو ویس بینگال میں ٹرانسفر کرنا چاہے ہیں ویس بینگال میں برہمنوں کی چنکیا چاہے جتنی بھی ہو لیکن وہ بہت پولٹیکلی پاورفل لوگ ہیں آپ نام سنتے ہیں جب بھی بینگال کے لیڈروں کا تو وہ آپ کو یہی چکرورتی چٹر جی بینر جی مکر جی یہ نام آپ کو سنائی دیتے ہیں تو وہاں بینگالی برہمن جو ہیں وہ کافی پاورفل ہیں تو کانگریس پارٹی اس پولٹیکلی پاورفل حصے کو اپنے ساتھ لینا چاہیے ہیں بات یہی نہیں ختم ہوتی ہے اب بیچ میں کنگنا راناوات آکے کود پڑی کنگنا راناوات کے سپورٹ میں کرنی سینہ اوتری ہے کرنی سینہ یاد ہے آپ کو یہ چھتریوں کی سینہ ہے جس نے رانی پدماواتی کی ریلیز روکنا چاہیے تھے اور بڑا ہنگامہ کیا تھا رانی پدماواتی کے ریلیز سے پہلے اس کو ریلیز نہیں ہونے دیں گے اور کوڈ بھی گئے تھے اور سب کچھ کیا تھا مگر ریلیز روک نہیں پائے اب وہ کنگنا راناوات کی سپورٹ میں اوترے ہیں اس لیے کہ کنگنا راناوات ہمارچل پردیش کی شتری ہے تو آپ نے دیکھا پہلے اس میں پولٹکس لائی گئی اور اب کاس لائی جا رہی ہے کاس سسٹم کے مارے ہوئے اس ملک میں اس سماج میں یوں ہی کتنی دوریاں ہیں کہ جب یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی تو سوچئے کہ اور کتنی دوریاں پیدا ہوگی کیوں چاہتے ہیں یہ لوگ کہ ہندوستان میں کسی بھی طریقے سے چیزیں شانتی پور نہ ہو کیوں آخر ہماری پولٹکس کو ریلیزن اور کاس کے یدگرد ہی گھمایا جاتا ہے تو دوستو میں گودی میڈیا کی اس بہتی گنگا کے دھارے میں ہاتھ نہیں دونا چاہتا ہے میرے ہاتھ بلکل سوکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان پر اس گنگا جل کی ایک بوند بھی نہیں ہے میں آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہا تھا کہ یہ باتیں آپ کو گودی میڈیا نہیں بتائیں میں آپ کو اس لیے باتیں بتا رہا تھا کہ پہلے انٹرٹینمنٹ میں سیاترت لائی گئی اور اب انٹرٹینمنٹ میں کاس سسٹم لائے جا رہا ہے تو اس طریقے سے یہ پورا ہمارے جو ملک ہمارے دیش کی جو ایٹموسفیر ہے اس کو پلوٹ کر رہے ہیں دوشت کر رہے ہیں گندہ کر رہے ہیں تو میں یہ باتیں آپ سے بتانے کے لیے دوبارہ سوشان سنگھ راجپود ریہا چکرورتی اور کنگنا راوت کی سبجک کو میں نے ہاتھ میں لیا میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے تو آج اس ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملیں گے اور جلدی ملیں گے اب تو ایسا ہے کہ کمال کی باتیں اس تیزی سے ہو رہی ہیں کہ کچھ دن خالی نہیں جاتا ہم جلد ہی آپ کے سام میں پیر آئیں گے تب تک کیلئے جائین شکریہ موسیقی 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 موسیقی